Good evening everyone کیسے ہیں دوستو آپ سبھی لوگ آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ بھی online banking fraud کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے scammers online fake banks بناتے ہیں bank accounts create کرتے ہیں اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا use کرتے ہیں online fraud اور scam کرنے کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ اور یقین مانی ہے میرے منع کرنے کے بابجود بھی آپ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان accounts کے چکر میں فز جاتے ہیں اور اپنی information یا تو leak کروا بیٹھتے ہیں یا پھر اپنا پیسہ گوا بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر مجھے message کر کے پوچھتے ہیں کہ صدیر بھائی گڑڑ ہو گئی اب کیا کریں تو اس کا سماد آنے سر میں کوئی help نہیں کر سکتا جب آپ نے پہلی بار میں یقین نہیں کر رہا تو اب یقین کر کے کیا فائدہ یہ strictly answer بہت سارے ایسے لوگوں کو ہے جنہوں نے میرے پہلی بار منع کرنے پر بولا کہ نہیں صدیر بھائی اس لڑکی سے تو یا لڑکی سے تو میں 6 مہینے سے بات کر رہا ہوں وہ genuine ہے آپ بس اتنا بتا دو کہ کیا اس account میں میں پیسے ڈالوں یا نہیں اور جب میں نے منع کر دی اس کے بعد بھی آپ نے پیسہ ڈالا تو اب میرے پاس call کرنے کا ہے message کرنے کا seriously کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو حلال ہونا ہی ہے تو پھر آپ ہوئیے کسی کو چھت سے کوندنا ہے تو وہ کوندے گا بھلی میں اپنے جینے کا gate بند کر دوں تو وہ کسی دوسرے کے گھر سے جا کے کوندے گا سمجھ رہو تو آپ اس کو نہیں روک سکتے جس کو اس کیم میں فسنا ہے بٹم بننا ہے وہ بنے گئی بنے گا تو ایسی بہت سارے case ہیں ابھی حالی میں ایک لڑکی کو میں نے سیم چیزیں بولی وہ نہیں مانی جب اس کے 54,000 روپے چلے گئے تب مجھے فان کر کے انہوں نے پوچھا کہ صدیر بھائیہ میں کیا کروں گا تو صدیر بھائیہ نے سیدھی بات بولی کہ صدیر بھائیہ کچھ نہیں کر سکتا آپ پلیس اسٹیشن جائیے وہاں کمپلینٹ کریے جو نارمل پروسیس ہے حالانکہ ان کو دو دن پہلے میں نے بولا تھا وہ بندہ فراڈ ہے لیکن اس لڑکی کو اتنا یقین تھا اس فورنر پہ کہ وہ فورنر کا تھا ہی نہیں وہ فیک پروفائل ہی اس کی گئی تھی انڈیا نہیں تھا وہ اس کیمہ کہ اس نے اس کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دی تو ایسی کچھ ڈیٹیل میں سیئر کروں گا ان بھائی سے میں نے لوجن کی چیٹ میں دکھا رہا ہوں ان سے میں نے آئی ڈی پاسورڈ مانگے بات ان کا ٹرسٹ نہیں تھا میرے اوپر اور انہوں نے مجھے ڈینائی کر دیا اسی لئے میں نے خیر ان سے بھی زیادہ بات نہیں کری کیونکہ پہلے بھی دو تین لوگوں نے سیم اسی طریقے سے اٹینڈ کر رہا میں لوگوں کی کال وغیرہ ریسپونس کرتا ہوں اپنا ٹائم ٹائم ویلیویویل چیز پتہ ہے سب سے ویلیویویل چیز اس دنیا میں کچھ ہے نا تو وہ ٹائم ہے اس کو آپ برباد کر سکتے اس کو یوٹیلائز کر سکتے منی سیکنری پرائیمری جو ہے وہ ٹائم ہے اگر آپ اس کو یوٹیلائز صحیح کر رہے تو پیسہ اپنے آپ آئے گا اور میں میں وہ ٹائم یوٹیلائز کرتا ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے میں کالز کا آنسر کرنے میں لیکن جب کوئی ایسے ایسے ٹریٹ کرتا ہے آپ کو کہ اس کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ملہب ایک طریقے سے جیسی میں بات کر رہا ہوں یہ نورمل ہے سمجھ رہے ہو میں یہ چیزیں نورمل ہیں اس طریقے سے بات کرنا بس اس کے لئے میں سوری چاہتا ہوں لیکن آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ انہی لوگوں مینس ہیں جنہوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوچا کہ ہاں وہ بھائی صحیح کہہ رہا تھا اور مجھے پھر کال کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ سدھیر بھائی یہ مطلب نہیں تھا وہ مطلب نہیں تھا explanation دینا چاہ رہے ہیں تو بھائی کا sms اٹھا لیا ان box اور آپ دکھا رہا ہوں باقی چیزیں جو left right میں hide ہیں وہ ان لوگوں کے نام اور کچھ میرے personal messages ہیں ان کو hide کرنے کے لئے میں blur کر ہوا ہے آپ messages کھلیر نجر آئیں گے تو آپ میرے website یا facebook account پر contact کرتے تو pop up میں کچھ میرے personal criteria ہیں اور مجھے لگتا ہے اس کو دینا چاہیے بندے contact number میں دے دیتا ہوں otherwise no matter کون ہے میرے کو فرق نہیں پڑتا پھر audio call کھڑ گی نے ان کو اپنا account بیجا ہے وہ کچھ پیسہ بیجنا چاہتی ہو اس کے id password اور اس سے 6 مہینے سے بات کر رہے ہیں اب بھائی کو لگتا یہ کیا نام ہے standard chartered bank ایک ایک original website ہے اور آپ دھیان سے دیکھنا یہ fake website ہے اور اس کے بعد میں نے بھائی سے بولا کی کیا آپ اس کی login share کر سکتے ہو تو بھائی نے deny کر دیا مجھے نہیں پتا کیوں لوگ سب میرے چیزوں کے کو پہ login نہیں یہ website fake ہے یہ آپ log in کر ہوگے جو آپ کے friends دے چکے ہیں باقی اس پہ نیا account نہیں کھول سکتے fraud application ہونے کی وجہ سے اس کی جو policies وغیرہ writing format غلط ہے website privacy statement آپ دیکھیں گے تو وہ ہے نہیں کیونکہ یہ fake ہے آپ کو لگتا ہے کہ banking website کی privacy statement نہیں اس کی security tips نہیں ہوں گی ایسا کیسے سکتا important information نہیں ہوگی سر کیونکہ یہ fake ہے website original نہیں ہے انہوں نے اس کا logo use کر رہے تو یہ سب میں بتاتا ہوں لیکن لوگ یقین نہیں کرتے تو کسی بھی ایسی website پر یقین نہ مانے یہ 500 500 روپے میں بن جاتی ہیں سمجھ رو آپ 500 رو پہ خرچ ہوتے ہیں website کو بنانے کے لئے سر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ بہت لوگ بن جائیں اب یہ website کب بنی 22 November 2022 اچھا سکین ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل بھی سکیمر نے ہائیڈ کری ہوئے سمجھ bank کی original اس پہ جاؤ جیسے standard charted bank جب آپ ان کی original website پہ جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ bank کی original website اور اس کی policies ھالگے یہ rsc.com میں یہ گیا یہ cookies جیسے cookie policies کی دیکھیں تو یہ دیکھو پوری policy آگئی یہ ہی میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ blindly trust مت کر و یار ان چیزوں پہ یہ سب scam ہے fraud ہے سمجھ رہو میں آپ کو اس سے سائد explain اور نہ کر پاؤ ہاں یہ ہی سب کچھ سچ چینل پہ جرور سیئر کروں گا تاکہ وہ information لاکھ لوگ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے thank you for watching this video اس کو share کرنا نہ بھولیں اس کے